موسیقی میرے آقا نے پرمایا اوہ سب اکتگین دیا پتراؤں میں تیری قیامت نو انجلاج رکھنی ہے جمیں آج تُو میرے وارس دیلاج رکھیں اسے اپنا پیغام بھیجو کہ ناگرے والے کنہ حضور دا ذکر سنکوچہ سبان اللہ فرما دے گی سنیے قرآن اللہ نے رجاء فرمایا این کن کن فی ریب مما نزلنا اعلام عبدنا فقتو بسورت من مثلہی ودعو شعداء کم من دون اللہ این کن کن صادقی بروردگار نے برمایا کملی والے لاؤن کر دے اللہ فرما دے میں یہ بھی نہیں کہن دا جے میرے یار برگو چن توڑ کے بکھاؤ یہ بھی نہیں کہن دا میرے یار برگو سورج موڑ کے بکھاؤ یہ بھی نہیں کہن دا میرے یار برگو درختان ٹور کے بکھاؤ یہ بھی نہیں کہن دا میرے یار برگو پچھرات کلمہ پڑھا کے بکھاؤ اللہ نے فرما اللہ نے فرمایا میرے یار دیا ریسہ کرنا بھالے ہو فرمایا میرے یار بولہ کھران دیا آیتہ بردیاں نے فرمایا جے میرے یار برگو کوئی محمد برگو بول کے بکھاؤ فرمایا کوئی میرے یار برگو بول کے بکھاؤ فرمایا اے اور سورت جڑی بول دیئے تو قرآن دی سورت بنا جا دیئے اللہ فرما دا کوئی یار برگو بول کے بکھاؤ کوئی قرآن دیئے کوئی سورت بنا کے بکھاؤ دیئے میرے یار بول دا تو قرآن دی سورت بنا دیئے فَأْتُو بِسُورَتِ مِّمِّتْ لِحِذِ تَفْصِیر کر دیاں حضرتِ علامہ مفتی احمد یار خنیمی فرما دے نے کہ یار دی صورتی گل ہو رہی ہے قرآن دی صورتی نہیں اللہ فرمادہ کوئی انج دی صورت لے آؤ جڑی بول لے تا صورت بن جاوے گرامی قدر اللہ نے اپنے یار نو قرآن دیتا پر یاد لکھے قرآن میرے نبی دیاں بولیاں دانائیں اصلا قرآن بھی اس سے زبان چھو سنیا تے حدیث بھی اس سے زبان چھو سنی اتا کملی والے دی ورن دے نا جڑا بول کے آکھے آ میرا کلام ہے ورنہ بھی حدیث بھی اس سے زبان چھو سنی تے قرآن بھی اس سے زبان چھو سنیا میاں محمد بکش رحمت اللہ علیہ نے تا بڑا مٹھا جا ترجمہ فرمایا چلیئے میاں صاحب دے دربار تے یہ تو ساں جی سبان اللہ کہا نہیں تے میں نو انج دی تقریر بھی آنگی میں اردو چلکچر دے لینا اوئٹا سوکھا کامے نہ ہنگل لگے نہ پھٹکری تے رنگ بھی چھکھا یہ واقعی تقریر سنیئے پھر ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اور اچھا بولو سبحان اللہ گلہ خراب ہو جی صبح لوگ پچھا ترے گلے نو کی ہویا آخراتی نبی پاک دا ملا سی میں سبحان اللہ کہندہ رہا اے ماشاءاللہ کاشف آسف دوں میں بھائی تشریف لے کے آئے انہیں بہت بڑی کاموں کے ہر سال اتنی بڑی معفل کروان دے انہیں اللہ جنہیں کسیر اطاف فرمائے اوہ تشریف لے کے آئے اے اچھی خبر لے کے جانے کہ صرف اوہ کاموں کے شٹی والے نبی پاک دے ملا تو سبحان اللہ نہیں کہندے ناگرے والے بھی بڑا خوش ہو کے سبحان اللہ کہندے آر پہ کڑی رہے مات اللہ لے فرمائے دے ناگرے والے کک سبا آدنا کک سبا آدنا مشری اے ناگرے والے کلڈاوی چکھ ڈٹھیاں اے نا ساریاں اے نا ساریاں جیزہ نالوں گلہ نبی دیاں مٹھیاں اے نا ساریاں چیزہ نالوں گلہ نبی دیاں مٹھیاں ظہوری مرہوم نے آیا کیسی میرا سارا ناتیا دیوان ایک پاسے تے میاں محمد بخشدہ کلہ شہر ایک پاسے برمادے نے کک سبا آدنا مشری اندر تے کھنڈا میٹ اکھ ڈٹھیاں اے نا ساریاں گلہ نالوں گلہ نبی دیاں مٹھیاں اے ڈڈا مٹھا بول دئے اوہ دے وےچ رابہہ بولد ہے اے کوئی کوئیسی صاحبت اتنا بڑا جملہ کے نبی چھے دا وہ بول دئے کسی انہوں نے جین چمرج дня اللہ نہ کرے تے لوگ کے اندرے یہ نہیں بولدہ وےچ حیست جین بولدئitié تے بندے حیست جین بول سکتہ ترابو نہیں بول ساکتا آو میں تو ہنو قرآن دی دلیل دے کیونکہ عظمت قرآن ہے نا نبی چرابو بول دے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم علیہ السلام ملک انتاقیت و ملک شام علیہ حجرت فرمارے سردیاں دی رات اپنی بیگم سفورہ نوے کیا سردی لگ رہی فرما دنے سفورہ تو اتھے بیٹھ میں تیرے واسدے اوہ اگ بھی بالدی اگ لے کے آمان قلیم ربانی فرما دنے مجیون جو اگ دے قریب جمع میں حرانہ کے اگ ہے دھوما کوئی نہیں قریب ہوئے تھے مزید حیرت ہوئی کے اگ ہے سیک کوئی نہیں مزید قریب ہوئے تھے حران رہ گئے اتھے اگ ہی نہیں اتھا کو نور ہن اللہ دے نبی حضرت موسیٰ قلیم سن نور والواری حیرتن الویخ رے قرآن مجید ہے چاہ اللہ نے فرما کہ قریب ایک درخت بول پہ آ درخت بھی جو آواز کی آئی پڑھئے قرآن میرے ہر جملے تو بھی سبحان اللہ اکھو کہ الحمدللہ میں نے پاتا ایک قدر پھر بھی تھوڑی او دی وجہ کہ میں قرآن دی عظمت بیان کر رہا ہوں میں اپنے جملے واسطے نہیں میں جڑی قرآن دی عظمت بیان کر رہا ہوں میں او دے واسطے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ فرماو لنگر ہے جی کوئی اتضامی حوالی وسیل انگر ہے بھائی وسیل انگر ہے تے الحمدللہ میں ادرا جیو اکاڑے جانا تیر بانا نو ویسے محبت نہ پوچھنا میں کہنا وہ لنگر ہے بھائی میں کذر آسرہ دے لانا اوہ میں جدو جانا ہوں نہ کرنا جی وادو لنگر ہے میں سے حال کٹیہ میں نو نہیں دی پتا وادو کنو کہنے دنو سون سون کے منو پتا چل گیا پھر کہ وادو کسے چنگی شاہ دائی نہ آئے تے کاری ساب آج فرما رہے نے وسیل انگر ہے تے سیانے فرما دنے جیدہ کھائیے خدا کھائیے جیدی امی دس کے بھیجا تو پھلے آئی مصطفہ آدھے لنگر تے سننی ماندہ پتر بولے صبحات اللہ اللہ نے رجاء فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَتِ اَيَّا مُسَا اِنِّي اَنَ اللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ درخت بھیجو آباز ای موسیٰ حیران نہ ہو میں تیرا اللہ پہ بولنا جیدہ رب العالمین نو جوانو نگر درین والو قربو جوار پہ آنے والو جیدہ رب ترخت بھیجو بول سکتے او محمد بھیجو بھی بول سکتا وَمِنَ الشَّجَرَتِ اَيَّا مُسَا اِنِّي اَنَ اللَّهُ رَبُ الْعَلَمِينَ درخت بھیجو آباز ای موسیٰ میں تیرا اللہ پہ بولنا جیدہ رب العالمین ہے تے رب ترخت بھیجو بول سکتا تے اپنے یار چو نہیں بول سکتا اس آباز تے میں آکھا ویڈا مٹھا بول دائے کہ او دے بیچ رب بول دائے او دے بیچ رب بول دائے او بول دا تے قرآن دیا آئتہ بار دیا نوجبانوں اے قرآن اتنی عظمت والے کتابیں کوئی کسے نو پڑھاوے نا تے او کتاب دے کے پڑھاوے گا تے جو کتاب دے بیچ علمیں اپنی مطابق علم دی بیساتے او دی تشریح کر کے پڑھاوے گا ہن رب نے پڑھایا کملی والے پڑھا تے جیڑی کتاب پڑھائی او قرآنیں ہن میں قرآن دے بیچو دسلگا تے قرآن دے بیچ کیے میں جیڑے موضوع نو ترتیب دے کے چلنا چاہنا میرے نال نہ چلیا جی سب تو پہلے تھے نا تو ہنو اے دساں کہ رب نے قرآن پڑھایا پر قدو پڑھایا دیکھو عربی دیکھ لفظ امی امی دا مطلب ایسے میرے تو ہاڑے واسطے ہوئے تو دا مطلب ان پڑ سادھا امی ہونا اے بے پر رب نے اپنے محبوب دی باری فرمایا اللہ دینا یتبیون رسول النبی الامی فرمایا اے اے رسول جڑا نبی الامی میرے تو ہاڑے واسطے لفظ امی اے بے پر حضور تھی صفت کیوں کائنات اندر کسے استاد سامنے میرے نبی نے زانوے تلمز دے کر کہ علی بات آسان نہیں پڑھا پتہ چلیا میرے نبی کسے کل نہیں پڑھے پر نبی پاک بے پڑھے نہیں ان پڑھ نہیں کیوں اسی ان پڑھا امیاں اسی اگر نہ پڑھئے تے امیاں بے پڑھے تے ان پڑھ ہو جاوانگے نبی نہ پڑھے تے نبی جا بس افے اس صفت ہے کیوں نبی آ کے نہیں پڑھ دے نبی پڑھ کے ہوں دے نے نالے نبی پڑھا نہیں آ دے نبی پڑھا ہاں دے وَيُعَلِّمُهُمُهُمُ الْكِتَابَ وَلْحِكْمَةِ نبی پڑھاما نہ دےنے تے آ کے نہیں پڑھ دے پڑھ کے آ دےنے ان جے نبی پڑھ کے آئے تے کن نے پڑھایا تے قدو پڑھایا سنیے قرآن اللہ نے رضا فرمایا اللہ نے فرمایا او رحمان جنہیں اپنے یارنو قرآن پڑھایا ارد کی دیا لقدوں پڑھایا فرمایا اللہ والقرآن خلق الانسان فرمایا یارنو قرآن پہلے پڑھایا انسان پادیچے بنایا انسان پادیچے بنایا محمد نے قرآن پہلے پڑھایا پرشت نہیں ہے بھائی سارے بولو سارے بولو یہ نوازش میرے نظر پہ گیا اکاڑے تو آیا ماشاءاللہ بھائی اکاڑے جا کے کی دسے گا کہ آسی صاحب ساڑھے کو اندرین نہیں سبحان اللہ کروا جاندے نے تکاموں کی والے انہوں کو گول دے ہی نہیں روند نہ مارو تیو چا بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو میں نو پتہ لگے نبی پاک دے جوندے جاگ دے نوکرہ چاگتا حضرت جی اللہ نے پرمایا اَبْرَحْمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنُ اَوْرَحْمَانِ جِنْنَيَارُ نُوْقُرْآنُ پَڑھایا عرض کی تھی کہتوں پرمایا خَلَقَ الْإِنسَانِ انسان بات چا بنایا سی محمد نے قرآن پہلے پڑھایا سی ہونا اللہ نے پڑھایا تے نبی نے پڑھا جیڑی کتاب پڑھائی قرآن تے قرآن نے بیچ کیے پڑھئے اللہ نے رضا فرمایا وَلَا رَضَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينِ کُلْ سَغِيرٍ وَقَبِيرٍ مَسْتَطَرُ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْدٍ وَلَا أَسْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ کُلْمُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ پر بار دیگار نے پر مکا ان عادی کو خشکتے تارجیدہ سین کدا دی کر کر کروان تھی اندر نایو بے فرمایا والا وَلَا أَسْغَرَ مِنْ ذَلِكَوَنَ اَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ فرمایا کہے نادی کو چھوٹی بڑی چیز ایسی نای کدا دی کر کروان تھی اندر نایو بے فرمایا کل سنگیر وَقَبِيرٍ مُسْتَطَرْ اللہ نے فرما ہر چھوٹی بڑی چیز قرآن دے اندر اللہ نے مقدیم کاندی دی فرما کلوں بھی کتابی مبیر اللہ نے فرما سارا کچھ قرآن چھے ناغرے والے ہم سارا کچھ قرآن بے چھے کہ قرآن محمد سبینے بھائی رابن نے فرما سارا کچھ قرآن چھے کلن فی کتابی مبین سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن مصطفیٰ دے پتہ لگیا سارا کچھ محمد سینے چھے سبحان اللہ تسری سبحان اللہ گر جا کے بولیو اچھا یہ تے گل واضح ہوگی کہ رابن نے پڑھایا نبی نے پڑھایا تے پڑھایا قرآن تے قرآن او کتاب جیدے ویچ سارا کچھ موجود ہے اچھا جنہ نبی کو پڑھایا پہلے ہونا دہ حالوے کیا پھر ویکھا گے جنہ رابن کو پڑھایا ہوئے امام بہکی رحمت اللہ نے فرما دنے کہ حضرت امرے فاروق رضی اللہ تعالی انہوجد کلمہ پڑھیا تے آپ نے سورہ بکرہ نبی پاک کل تقریباً بارہ سال اچھ پڑھی کتنے بارہ سال اچھ اے سارڈک پنجابیاں دہ بچہ سورہ بکرہ پڑھنا وینا تے حافظی کبلہ حضور انہ کل تُسی بچے انہو داخل کروا جو کہ میرے بچے انہو قرآن حفظ کر رہا ہوتے انہ دہ تجربہ ہے ڈائی سپارے نے تقریباً دو ڈائی مینے چھے حفظ ہوئے جا منگے اچھے دماغ دہ بچہ ہوئے تے جلدی پڑھ جائے گا انہو سچی دا ساڑھا پنجابیاں دہ بچہ مینے دو مہینے چار مہینے سورہ بکرہ پڑھ جائے عمر عربی عمر دی ماں عربی باپ عربی او دا خاندان عربی او دا محاول عربی او دی زبان عربی تے قرآن بھی عربی پڑھان والا سونا بھی عربی پھر کی وجہ بارہ سال کیوں لگ گے پتہ چلیا پڑھن والا عمر تے پڑھان والا کملی والا ہوئے پڑھائی جان والی کتاب قرآن ہوئے ہورے کملی والا کی کی پڑھان دا ہوئے گا عمر کی کی پڑھان دا ہوئے گا مولا علی المرتضی شہرِ خدا نے کملی والے کو پڑھیا تے شہرِ خدا ربی اللہ تعالیٰ انہو فرما دے نے سارا کچھ قرآن چھے تے جو کچھ قرآن چھے اللہ نے سارا کٹھا کر کے تو سورہ فاتحہ چھ رکھ دیتا پھر فرما دے نے کہ جو کچھ سورہ فاتحہ چھ وہ اللہ نے سارا کٹھا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم دے اندر رکھ دیتا فرما دے نے جو کچھ بسم اللہ شریف دے اندر وہ سارا کٹھا کر کے اللہ نے بسم اللہ دی جڑی با ہے نا او دے ویچھ رکھ دیتا مولا علی فرما دے نے جو بسم اللہ دی با دے اندر ہے نا وہ جڑا با دے نیچے نکتہ ہے نا اللہ نے سارا کچھ اسو نکتے چراک دیتا مولا علی فرما دنے فرما دنے بسم اللہ دی بات اسو نکتے دنہ علی اتے سبحان اللہ اسو نکتے دنہ علی اچھا مولا علی نے اے کیوں نہیں فرمایا میں علی فاں اے بھی نہیں فرمایا میں با وہاں تا بھی نہیں فرمایا صحابہ بھی نہیں فرمایا جڑا باد نیچے نکتے اوہ علی ہے بھئی علی کیوں نہیں بات آسا کیوں نہیں فرمایا کیونکہ علی بالکل صدق کھڑا ہوں دا ادھے چھے ایک اکڑے ایک غرور ہے ایک تکبر ہے با بچ ایک آجزی ہے اور لیٹی ہے تا بچ بھی آجزی اور لیٹی ہے پر تا دے اوپر نکتے سا دے اوپر نکتے با ہے تے لیٹی مگر ادھے نیچے نکتے ڈبل ادھے چھے زیادہ آجزی ہے اللہ کریم دے محبوب کریم دے اس محبوب مولا علی نے فرمایا کہ با دے نیچے جڑا نکتے اوہ دا نا علی ہے علی نے دسیا میری آجزی بیخ نا میں علی فانا تاوانا باوانا ساما بعد نیچے جڑا نکتے اوہ علی آجزی بھی دستی تھی تے علم بھی دستی تا آجزی بھی دستی تے علم بھی دستی مولا علی فرماد نے جے میں سور فاتحہ دی تفسیر لکھا تے اتنیا کتابہ بن جاوان کہ جڑیا ستر اونٹان تو بھی نا چکی جاوان تے جے نبی دے پڑے آن دا آہا لے بھئی جے نبی دے پڑے آن دا آہا لے تے جنہیں رب کو لوں پڑے آن دا آو میں اوہ دی گل سنا ہوں جنہیں نبی کو لوں پڑے آئے ایک دن نا نبی پاک تہجدی نماد پڑے تے بچہ پیچھے آکے کھڑا ہو گیا نبی پاک نے پکڑ کے برابر کیتا اوہ پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے حضور پھر برابر کیتا پھر پیچھے نماز پڑھ کے نبی پاک نے فرما بیٹا میں تنہوں برابر کھڑا کردہ سا ہوندہ کیوں نہیں سا اس بچے نکے نکے ہاتھ سے جوڑی تے عرض کردہ کملی بالے ہو میں تو ہڑے برابر کیوں میں کھلو میں فرما کیوں عرض کیتی سونیاں امیت دس دن ہے کہ تو ہڑے برابر رابدا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا اے اوہ بچے کہ نبی پاک نے خجور کھا کے نا تے گھٹلی سٹی اے بچے دوڑ کے جا کے گھٹلی پکڑی موچ ڈالی تے چوس ریا میرے نبی نے بچے دیا دا پسند آگی تے حضور نے ہاتھ چکے عرض کیتی اللہم مفتح ہو فی الدین عرض کیتی یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھتا فرما اے بچے اوہ بچے جڑا بڑا ہو کے قرآن مجید پہلا مفسر بنیا اے بچے اوہ بچے جڑا حبر الامہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے اے حبر الامہ اس امہ دا سب تو بڑا عالم اے اوہ بچے جڑا قرآن دے تفصیل کر دے تو دے مطلق مولا علی فرما دے کہ انج لگ دے جو میں بریق پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ عویخ دے اے بچہ اوہ بچے جنو ترجمان القرآن کہن دے نے اے بچہ اوہ بچے جنو آج دنیا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہ کہن دی یہ میں نو سچی دوسے ہو ناگرے والے ہو وہ جڑا نبی دی زبان دے نا لگی کھجور دی گیٹا کھ چوس لوے وہ تے امہ دا وڈا ہی عالم بنے تے جڑا چوس ہے ہی نبی دی زبان جنہ دے لوگ کہہ دنے کہ نبی نو علم غیب بنے اتنے پڑھے لے کہ اب آپ تشریف فرماو بینوں سچی دوسو اے صبح قیامت ہونی ہے قیامت ہونی ہے کچھ صبح نہیں نا کیوں کیونکہ نشانیاں پوریاں نہیں ہوئی ہیں بھئی قیامت غیب ہے آئی ہی نہیں پر بچے بچے نے پتا جہاں قیامت نہیں ہونی جدو قیامت ہونی ہے دس مہرمدہ دین ہونا ہے جمعت المبارک ہونا ہے سورج مغرب اللہ طلوع ہونا ہے دجال نے ہونا ہے عیسی علیہ السلام نے ہونا ہے امام مہدی نے آنا ہے قیساریاں نشانیاں بڑیاں بڑیاں پوریاں ہونیاں تے پھر قیامت ہونی ہے لہٰذا سانو بھی پتا قیامت نہیں ہونے اجے نہیں آساکتی کیا سانو علم غیب ہے نہیں نا سانو کی دے دسیاں پتا ہے حضور دے دسیاں چلو ہور آسان کر دینا اللہ ہے وکھیت نہیں پر اللہ غیب ہے پر سانو پتا اللہ ہے جنت وکھی نہیں پر ہے کینے دسیاں نبی نے دوزخ ہے دیکھیتے نہیں پر ہے کینے دسیاں نبی نے قبرد حالات دیکھے تے نہیں پر ہن کینے دسیاں نبی نے فرشتے ہن دیکھے تے نہیں کینے دسیاں نبی نے ہوراں دیکھی ہیں تے نہیں مگر ہن کینے دسیاں نبی نے اگر بھی کہنا نبی نے علمِ غیبِ علمِ 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 عل جنہوں رب قرآن پڑھا دے وے کہ قرآن دی اور کتاب پڑھا وے قرآن جدے بیچے اللہ فرمان دے کلن بھی کتابی مبین سارا کچھ اس قرآن چے بس میں ایک آماں گا علم خدا نے اینا دیتا جیڑا اقلاں بیچنا آوے کہ اقل خدا نے اینا دیتی علمان بیچنا آوے مولا علی ایک دے نا کوفے دیگا لیچے گزرے مولا علی نے ایک بندہ پچھا لگا لی تیرے کل کتنا ہی لگیں آپ نے پرمایا مہ باپی علوم مستفا کہن لگا لی میں سنیا دنو جیڑا بھی سوال کریے بغیر سوچیں جواب دیں کہن لگا لی سوچ دا کیوں نہیں مولا لی نے سبندہ نو پرمایا تیرے ہاتھ دیوں گلیا کتنی آنے کہن لگا پانچوں گلیاں مولا لی نے پرمایا تو کیوں نہیں سوچ کے جواب دیتا کہن لگا سوچیں دی لوڑی کوئی نہیں ہر بلے ہاتھ سامنے رہن دا انہوں پتہ انگلیاں پانچوں گلیاں فرمایا میں بھی کیوں سوچ کے جواب دیتا کہن لگا ہاتھ تیرے سامنے رہن دا کائنات علی دے سامنے رہن دی فرمایا جی میں ہاتھ تیرے سامنے رہن دا کائنات علی دے سامنے رہن دی تیجے محمد دے پڑھے آن دا آ حالے تیجنے رب کو پڑھے آن اس محمد تو کی چھپیا رہی ساکتا سی گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا اسا یار دے قرآن نازل فرمایا تیجے اسی ایدی حفاظ دے کرنوالے بیاں تیجے قدر غور ویکھیا کنل ویکھیا چھے سال دا بچہ بھی حافظ قرآن ہے ساڑھا بابا بھی حافظ قرآن ہے اللہ نے انہا سینیا نو حفاظ دے قرآن واسطے چون لیا اللہ نے پھر قرآن دیا حفاظ دا کی تیا گرامی قدر حضرات ساڑھے پنجاب جدو ہندوستان چے شامل سے نا اتھ ایک بڑا معروف طریق دا بادشاہ گدر رنجیت سنگ انہیں ایک دن اپنی پارلی بڑھ دا اجلاس بلایا تی انہیں اکھیاکی سے طریقے قرآن بدل دیئے زیرہ دیاں زبرہ کر دیئے زبرہ دیاں زیرہ کر دیئے پیشہ دیاں شدہ بنا دیئے شدہ دیاں مدہ بنا دیئے تکی سے طریقے نہ قرآن دے ادھر والے ورکے ادھر تو ادھر والے ادھر کر کے قرآن بدل دیئے ایک بڑے راجہ سکھ بابا اٹھ کے کھلو گیا انہیں آکھیں تو چلا ہو گیا ابو جال کل عربی ہو کے نہیں بدلیا گیا تو پنجابی ہو کے کیوں میں بدلے گا انہیں آکھیں چلے آجے ورکیاں چھو بدل بھی لیاتے تو اسے سینیاں چھو کونو بدلے گا انہیں سینیاں چھو قرآن نو کونو بدلے گا میری ملت دینا جبانو ایک قرآن نو صرف اپنے گھران بیچ غلاف چھ بند کر کے نہیں رکھنا انہوں سینیاں چھ رکھو انہوں سینیاں چھ رکھو او ویران گھر دی طرح سینہ جدہ بیچ قرآن دی کو آیت نہ ہوئے جدہ چھو قرآن دی کو آیت ہے کوئی صورت زبانی نہ ہوئے او ویران گھر دی طرح سینہ ہے اپنے گھران تے اپنے سینہ نو قرآن دی نور نال منور کرو محمود قدنوی بادشاہ توجہ ہے میری انگلہ ملت میں تانو چیدہ 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 گلتو نا ملت قرآن تے صاحب قرآن دی حوالے نا محمود قدنوی بادشاہ او دا باپ سبک تگین او کہندہ ہے کہ میرے زین چی خیال سی محمود قدنوی کہندہ کہ میرے زین چی خیال سی کہ سبک تگین میرا باپ ہے یا نہیں میرا باپ کونے کہندہ دوسرا سوال میرے زین چی ایسی کہ قیامت آنی ہے یا نہیں اور تیسرا سوال اسی کہ آج علماء ہون دینے اے نبی دے وارث نے کہنے العلماء ورست الانبیاء کہ حضور دی حدیث ہے کہ علماء نبی دے وارث ہون دینے تے کیا اے حدیث ٹھیک ہے محمود کہندہ کہ تین سوال سن میرے ذہن دے اندر کہن لگا کہ ایک دن نا بات سیادہ لشکر گزر رہا تے رات ہو گئی تے لال ٹین دی روشنی دی اندر کافلہ گزر رہا ایک چھوٹا جب بچہ ککھان دی کلی بچہ قرآن پہ حفظ کر دے مدرس سے پڑ دے تے او بچہ قرآن مجید یاد کر رہے صبح جا کے کاری صاحب نو سبق سنانے تے اچانک گھر چے اندھیرہ ہو گیا نا تے دیوے چے لو بھی کوئی نہیں تے تیل بھی کوئی نہیں تے بچہ سامنے ہندو دی دکانے اتھے جان دے روشنی چے تھوڑا جا آئیت پڑھ کے گھر آ کے رٹا مار دے آئیتی یاد ہو جان دی پھر جا کے ہندو دی دکانتے روشنی چے اگلی آئیتی یاد کر کے آن دے گھر آ کے رٹا مار دے پھر دکانتے جان دے پھر گھر نحمود غزن بھی بے کے اس بچے نو بولایا کچھ ہے تو بار بار ہندو دی دکانتے کیوں جا رہے ہیں کہہ لگا اصل میرے گھر روشنی نہیں میں صبح کاری صاحب نو سبق سنانے تے او سامنے ہندو دے دیوہ پیا دکانتے بال دے اس دیوے دی لوویچ میں آئیت پڑھ کے آنا تے یاد کرنا پھر دوسری آئیت پڑھ کے آنا گھر آ کے یاد کرنا ہر او بادشاہ محمود غزنوی نے نا اپنے کو فوجی نو بلا کے انو آکھا آج اڑی سونے دی لال ٹین تو پکڑی یہ نا اے اے حافجی نو دے دے آسی ہی تے مدرسے کہتے جا کے نہیں نا کچھ ہے کاری صاحب تو سا مدرسہ بنایا ہے اتنے بچے پڑھ دینے گھر چاہ سے چھ سات جی ہونے آتے اتنا خرچہ ہوندہ ہے تو آڈے کو سو بچہ ہوندہ ہے کتنا خرچہ ہوندہ ہوئے گا کاری صاحب نو کہتے پچھے جا کے تو سا کاری صاحب اس مہینے بجلی دا بل کے نا آئے کتے مدرسے جا کے پچھے کاری صاحب اے بچے اندر تین ٹیم دا کھانا کی تو پورا کر دے نہیں پچھے کرو جا کے میں انہ علماء تے انہ حفاظ قرآن نو ست سو واری سلام آ کھان تے لکھا واری سلام آ کھان دال روٹی کھا کے ٹوٹیاں صفحان تے بے کے محمد دے دین بھی پہرے داری کری جا رہے ہیں حضور تے دین دیا رکھیاں کری جا رہے تے پہرے دار تے سرحدان دے پہرے دار بن گئے میرے بابا جی تاج دارے چورہ شریف فرما دے انہوں نے آپ فرما دے پتر جدو چور وعد جاننا تے پہرے دار بھی ودا دی دے آج دین دے چور وعد گئے اس واسطے بچے انو قرآن دے حافظ تے عالم دین بناو تے پہرے دار وداو جتنے چور زیادہ ہو جا من پہرے دار بھی انہیں چاہی دے اپنی اولادانو قرآن دے حافظ بناو محمود غدنبی نے آکھیا سونے دی لال ٹین بچے نو دے دے بچے نو لال ٹین دے کے گھر گیا نا ابھی راہ دوے لباشا دی اکھ لگی خوابج کمری والے آگے میرے کونے دے والی خوابج آئے محمود غدنبی نے خوابج نبی کریم دے قدم پکڑے میرے آقا نے پرمایا اوہ سبکتگین دیا پدراؤ میں تیری قیامت نو انجلاج رکھنی ہے جی میں آج تُو میرے وارث دی لاج رکھی محمود غدنبی ناگرے والے توجہ کو روزے دینچ تین سوال کہلا سوال ایسی میں سبکتگین دیا پدراؤں کے نہیں دوسرا سوال ایسی قیامت آونی کے نہیں تیترا سوال ایسی علماء نبی دے وارث ہوندے نے کے نہیں راتی نبی پاک نے خواب چاہ کے فرمایا اوہ سبکتگین دیا پدراؤں گلپکی ہو گئی میرے نبی پر میں سبکتگین دیا پتراؤں میں تیری قیامت نو انجلاج رکھنی ہے دوسرے سوال دا بھی جواب ہو گیا کہ قیامت آونی آونی ہے فرمایا سبکتگین دیا پتراؤں میں قیامت نو تیری انجلاج رکھنی ہے جی میں تُو میرے وارث دی لاج رکھی ایک کو جملے چی میرے نبی تینا سوالاں دا جواب دے دیتا اے بھی دا سے دیتا تو پتر سبکتگین دائیں اے بھی دا سے دیتا قیامت آونی آونیت اے بھی دا دیتا علماء دے حافظ قرآن محمد دے وارث ہوندے لیں اے دین دے وارث دے علماء نبیاں دے وارث ہوندے لیں یہ رام یہ قدر حضرات نہ لے اے بھی پتہ لگ گا جرا قرآن دے صاحب قرآن دے حافظ قرآن اے بھی پاکدیاں زیارتہ نصیب ہوندے